نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارت میں موڈی دور میں اقلیتی ہندو انتہا پسندوں کی مظالم کا بچ سطور شکار ہے روان برس اب تک مسیحوں پر ڈیڑھ سو سے زائد حملے کیے گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دلی میں قائم سیول سوسائٹی تنظیم یونائٹی کرسن فارم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوری دوہزار چوبس میں مسیحوں کے خلاف تشہدد کے ستر واقعات فروری کے انتیس دنوں میں باسر جبکہ اکم مارچ سے پندرہ مارچ تک انتیس واقعات رونما ہوئے ہیں اور یہ دھائی ماہ میں کل ایک سو اکسٹھ واقعات بنتے ہیں دوہزار چوبس کے صرف پچھتر دنوں میں ایک سو بائس مسیحوں کو جھوٹے الزامات میں حراست میں لیا گیا ہے کرسن فارم نے کہا ہے کہ ان واقعات میں جسمانے تشہدد اور حراسہ کرنا گردہ گھروں یا دعایاں اجتماعات پر حملے جھوٹے الزامات کے تحت گرفتاری وغیرہ شامل ہیں بیان کے مطابق چھتیس گرد میں مسیحوں پر اپنا عقیدہ ترک کرنے پر دباؤر ڈالا جا رہا ہے اور کونس پر پانی بھڑنے کے اجازت نہیں دی جا رہی مسیحوں کو اپنے برادری کے فوت ہو جانے والے افراد کی اپنے عقیدے کے مطابق آخر رسومات کی ادائیگی سے بھی روکا جا رہا ہے اور ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے انہیں جلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں چھتیس گرد کے بعد ریاست اتر پر دیش میں مسیحوں کے خلاف تشدد کے سب سے زیادہ واقعات دیکھے گئے اور یہاں مسیحوں کو ریاستی سرپرستی میں حراسہ کرنے کے واضح ثبوت موجود ہیں تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت میں مچموی طور پر انیس تیاستی ہیں جہاں مسیحیوں کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے حملوں اور تشدد کا سامنا ہے